بھائیو غور کرو کہ جب تم بلائے گئے تھے تب تم کیا تھے کیونکہ جسمالی رہا سے تمہیں بہت کم دانشور بارسو یا شریف خاندانوں میں شمار کیے جاتے تھے لیکن خدا نے انہیں جو دنیا کی نظروں میں بے وقوق ہیں چل لیا تاکہ عالموں کو شرمیتہ کرے اور انہیں جو دنیا کی نظر میں کمزور ہیں چل لیا تاکہ زورابروں کو شرمیتہ کرے خدا نے اس جہان کے کمینوں حقیروں بلکہ بے موجودوں کو چل لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور میں فخر نہ کر سکے لیکن تم خدا کی طرف سے مسیح اسو میں ہو جسے اس نے ہمارے لئے حکمت راستبازی پاکیزگی اور مخلصی ٹھہرایا تاکہ جیسا لکھا ہے کہ اگر کوئی فخر کرنا چاہے تو خداون پر فخر کرے آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کو زندگی میں کبھی ایسا موقع ملا ہو کہ اس کو فخر سے کوئی بات کہنے کا شرپ حاصل ہوا یا ایسا کوئی باقیہ جو وہ فخر کے ساتھ بتا سکتا ہے اس کے خاندام میں اس کے رشتہ داروں میں اس کی قلیسیا میں کہ وہ فخر کے ساتھ بھی بات شیئر کر سکتا ہے اس سے کوئی آئے آپ لوگوں میں آج کا میرا ٹاپک فخر ہے اور اس کے بعد میرا دوسرا ٹاپک ہے خدا تو جاننا اور سمجھنا یعنیہ کا حوالہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سٹڑھی کیا کہ کوئی انسان اپنی عقل پر اور اپنی طاقت پر اور اپنے مال پر فخر نہ کرے عقل دارش یا کوئی سوت سمجھ کے کرنی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم عقل مند کہتے ہیں دنیا میں بڑے لوگ عقل مند گزرے ہیں ہم ست سے پیچھے چلے جائیں دنیاوی طور پر تو عرستو یونان کا اہرِ فلسفہ کی دنیا کا ایک شخص تھا اور روایت ہے یہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس نے جو جمہوری نظام ہے سیاست کا وہ عرستو نے متعارف کروایا اور اپنے زمانے کا یہ عقل مند ترین انسان تو سبر ہوتا تھا لیکن وہ بھی اپنی اس عقل پر فخر کرتا تھا اور ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا حکیم نقمان کا پڑا چرچہ رہا حکیم نقمان کے پارے میں مشہور تھا کہ موت کے علاوہ وہ ہر چیز کا علاج کر سکتا ہے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا سے گزر گیا اور اپنا علم اپنی عقل اپنے ساتھ ہی لے گیا بائبل میں آیا تو سلیمان کے متعلق لکھا ہے کہ تمام روح زمین پر اس جیسا عقل مند انسان نہیں تھا اور جنوبی عرب کی ملکہ ملکہ سبا بائبل میں لکھا ہے روایات میں اس کا نام بلکیس لکھا ہوا ہے جو مسالے اور اجریاب کی تاجر تھی اور وہ اپنے آپ کو بڑی عقل مند سمجھتی تھے اس کو جب سلیمان کے بارے میں پتا چلا کہ ایک شخص ہے روح زمین پر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے تو وہ اس کا امتحان لینے کے لئے پہنچتی اور جب اس سے اپنی ذہانت کے سارے سوالات اس کے جوابات لے دیئے تو اس بات کی قائل ہو گئی کہ واقعی اس سے زیادہ اس روح زمین پر کوئی عقل مند انسان موجود نہیں ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہے کیا سلیمان سے زیادہ عقل مند واقعی اس دنیا میں نہیں آیا کیا دنیا میں کسی ماں نے کسی ایسے شخص کو پیدا نہیں کیا جو اس کی عقل کو چیلنج کر سکتا میرے ساتھ میں یہ ہم نکال گے لوکا کی مارفت لکھے گئی انجیر باربہ باب اور اس کی بیالیس میں آئے لوکا کی مارفت لکھے گئی انجیر اس کا باربہ باب اور اس کی بیالیس میں آئے تو مہربانی سے جو سب سے پہلے نکالے وہ اس کو پڑے اونچھی آواز کے ساتھ لوکا کی مارفت لکھے گئی انجیر باربہ باب اور اس کی بیالیس میں آئے ہم نے پتا چلے تھا کہ کیا کوئی سلیمان سے زیادہ اکرمان بھی اس دنیا میں آیا تھا جی لوگا بارہ بیانیس بگاون نے کہا کون ہے وہ جانتار اور اکرمان دلوگا جس کا مالک اسے اپنے موقع چکروں پارنگرہ کریں بارہ بیس دیکھیں اسی پیچھے بیس سائے لوگا بارہ بیس بگاون نے اس سے تاہران اسی رات کے لیے جانت اسے طرف کرنی جائے گی بچو کچھ تُو نے دیا کیا ہے وہ کس کا ہوگی بارہ بیالیس جرا پوری پڑھئیے تو ماظرک کے ساتھ لوگا بارہ بیالیس بگاون نے کہا کون ہے وہ جانتار اور اکرمان دلوگا جس کا مالک اسے اپنے موقع چکروں پارنگرہ کریں کہ ہر ایک کی خرار پڑھت اور بانٹ بھی جانتے ہیں مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آتا ہے اس کو ایسے ہی کروڑی سائے میں حوالہ بتانے میں ماظرک کے ساتھ غلطی کر گیا اور ابھی مشکل ہے وہ حوالہ جہاں لکھا ہے کہ یہاں وہ ہے جو سریمان سے بھی بڑا ہے یہاں وہ ہے جو سریمان سے بھی بڑا ہے لکھا کی انجیل میں میں حوالہ اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا لیکن یہی حوالہ تھا شاید کوئی باپ کا چیز ہوگی اس کے لئے میں ماظرک چاہتا ہوں سریمان سے بھی اکل مند ہونے کا ایک شخصیت دعویٰ کرتی ہے اور وہ ہمارا خدا بھر یسو المسیح ہے جس نے کہا کہ یہاں وہ ہے جو سریمان سے بھی بڑا ہے تو کیا کوئی اکل مند اس دنیا میں یسو مسیح کو کاٹ سکا نہیں یسو مسیح کو کاٹنے والی کوئی شخصیت اس لئے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر چیز کو بنا ہے اور جب یسو مسیح زندہ ہے تو وہ اکل مند بھی اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہے دوسری باپ جو یرمیان نبی کہتا ہے کہ کوئی طاقتور اپنی طاقت پر فخر نہ کرے نو باپ 23 آیت میں کہ کوئی طاقتور اپنی طاقت پر فخر نہ کرے طاقت میں تین قسم کی کاؤنٹ کروانا چاہوں گا ایک ہوتا ہے جسم کی طاقت ایک ہوتا ہے اختیار کی طاقت اور ایک ہوتی ہے حسن کی طاقت سب سے پہلے جسمانی طاقت کا ہم دیکھتے ہیں پرانی سورما جو ہوتے تھے وہ اپنی طاقت پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے ہم مثال کے طور پر جاتی جولیت کو دیکھ لیتے ہیں اور پہلا سیمول اس کے سترہ باب اور اس کی چوتھی آیت کے مطابق اس کا تین میٹر سے بھی سیادہ لمبا قد تھا اور یہ چالیس دن تک بنی اسرائیل کو للکارتا رہا اور بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا لیکن تین میٹر سے انچا شخص اور چالیس دن تک بنی اسرائیل کو للکارنے والا پہلوان جب مرتا ہے تو اس کا فخر کس طرح زمین بوس ہوتا ہے کہ صرف ایک پتھر سے اور فلاخن جیسے معمولی ہتھیار سے اور ایک چھوٹے لڑکے کے ہاتھوں وہ شخص مارا جاتا ہے اور اس کا فخر اس کا غرور سارا ہاتھ میں مل جاتا ہے ہم ریسلنگ ایک سب دیکھتے ہیں ریسلنگ میں ایک پہلوان رنگ میں آ کر دوسرے پہلوان کو للکارتا ہے اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے کہ آج کا مقابلہ تیرے ساتھ میں آخری مقابلہ ہوگا آج کے بعد میں تجھے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تُو کوئی اور مقابلہ کر سکے تیری ہٹی پسنے کو میں توٹوں گا ایڈی گروڑے نام کا ایک پہلوان تھا وہ رنگ میں ہی مقابلہ کرتے ہوئے ہی دل کا اٹیک ہوا اور وہ مر گیا اونگ برائن نام کا پہلوان تھا انڈیا کے گریٹ کالی کے ہاتھوں مارا گیا ان کا فقر ان کا غرور کہاں گیا جو طاقت وہ میڈیسن سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ غرور کر رہے ہوتے ہیں دوسری ہوتی ہے اختیار کی طاقت اختیار کی طاقت میں ہم سب سے پہلے سکندر اعظم کو لیتے ہیں سکندر اعظم کوئی پہلوان نہیں تھا سکندر اعظم کوئی کسرتی جسم کا مالک نہیں انسان تھا بلکہ اس کے پاس اختیار کی طاقت تھی اس کے پاس آرمی تھی جس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آرمی کو استعمال کرتا تھا اور اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی اس نے یونانی حکومتوں کو متحد کیا اور یونانی ثقافت کو اس دنیا میں رائٹ کیا جس کی وجہ سے بائبل مقدس کے پھیلنے میں مدد ملی کیونکہ یونانی زبان اس وقت عام زبان تھی اور یونانی زبان میں بائبل مقدس کے پھیلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور یہ اختیار تھا سکندر اعظم کا لیکن اس کا اختیار زبین بوس کس طرح ہوا صرف ایک مچھر کے ہاتھوں وہ انسان مارا گیا اور صرف بتیس سال کیوں ایک اور شخصیت ہم لیتے ہیں قائد عاظم کی اختیار کی طاقت تھی اس کے پاس وہ اپنے اختیار کے بل بوتے پر پورا پاکستان اس قوم کو لے کر دیکھے گیا لیکن وہ فت کیا تھا اس کو شیروانی بھی زیرو نمبر کی پوری آتی تھی وہ شیروانی بھی پورے انسان کی جسامت کی نہیں پہنتا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنگل پسلی انسان کا وہ لیکن اتنی اتنی سیاسی شخصیتوں سے ٹکرا کے انگلنڈ کیسی شخصیت اسے ٹکرا کے اپنے اختیار کی طاقت اس نے منگوائی اور اس پر وہ فخر کرتا تھا لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی ٹی بی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دنیا سے مقصد ہو گیا ایک شخصیت ہے جو بہت قاقتور ہے بہت مضبوط ہے اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پر روح زلین پر سب سے مضبوط دھات کونسی ہے کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مضبوط دھات ہے کوئی بتا سکتا ہے لوہا لوہا سب سے مضبوط دھات ہے اس وقت موجودہ زمانے میں لیکن آپ یقین کریں گے کہ لوہے سے بھی طاقتور ایک چیز ہے اور وہ ہے آگ جو لوہے کو بھی پڑلا دیتی ہے لیکن آگ سے بھی طاقتور ایک چیز اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہے پانی جو اس حالت کو بجھا دیتا ہے پانی سے بھی طاقتور چیز اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہے انسان جو اس پانی کو پی جاتا ہے اور انسان سے بھی طاقتور چیز اس دنیا میں ایک موجود ہے اور وہ ہے موت جو انسان کو مار دیتی ہے لیکن موت ہے طاقتور چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہے میرا اور آپ کا دور میں صورت ہی جو اپنے دن پر ادائے کر بھی لوگ پر پھٹا پھو کر موت کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے گھونٹ کر شیطان کے اختیار کو اپنے پاؤں کے نیچے گھونٹ کر چلا گیا اور آج موت بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے تو یہ ہے اختیار کی طاقت اختیار کا فخر جو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم فخر کریں تو ہم اپنے جسنگسی پر کر سکتے ہیں ہم سکندر اعظم پر فخر نہیں کر سکتے کہ اس کی یونانی زبان کے پھیلانے سے آج ہم کرسینٹی والے بائبل کو اچھے طریقے سے آزادی سے پڑھ سکتے ہیں ہم قید اعظم کو فخر کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے ابھی ایک پاکستان بنا کر دیا اور آج ہم پاکستان کی آزاد فضاء میں سانس لے کر اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں بلکہ ہمارا سارا فخر ہماری ساری امید ہمارا سارا توکل ہمارا خدامد یسو المسیح ہے جس کی وجہ سے ہم مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہتے ہیں اور اس لیے وہ ہمارا فخر کرنے کی جگہ ہے اور پانچ انگلیوں کا ایک بات قابلہ ہو گیا کہ ہم اسے بڑا کون ہے بڑا کرنے کا فخر کون کر سکتا ہے تو انگوٹھے نے کہا کہ چونگے جب کوئی کام مکمل ہوتا ہے جب تک میں اس کو ڈنگ نہ کر دوں وہ ڈنگ نہیں ہوتا اس لیے میں آپ لوگوں میں سب سے بڑا ہوں اس لیے یہ فخر میں کر سکتا ہوں کہ میں سب سے بڑا ہوں اس انگلی نے کہا نہیں تم تو ویسے ہی قدمی ہی سب سے چھوٹے ہو تم تو بڑا ہونے کا کبھی بھی دعوی نہیں کر سکتے اگر بڑے ہو بھی جاؤ تو تمہیں کوئی تسلیم کرنے کو تیان نہیں میں سب سے بڑی ہوں کیونکہ میرا حکم چلتا ہے اور جس کا حکم چلتا ہے وہ ہی بڑا ہوتا ہے وہ ہی لیڈر ہوتا ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ سب لوگ میرے سب کھڑے ہو کے دیکھ میں میں اگر چھوٹی ہوئی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا میں سب سے بڑی ہوں مجھے بڑا مانو یہ کہنے لگی کہ نہیں آپ سب چھوٹے ہو میں چونکہ امیر ہوں اور پنجابی میں کہاوت ہے جدے کاردانے اور دیکھ کملے بھی سیانے سونے کی انگوٹھی مجھ میں ڈلتی ہے ہیرے کی انگوٹھی مجھ پہ ڈلتی ہے چاندی کی انگوٹھی مجھ میں ڈلتی ہے میں امیر ہوں اور جو امیر ہوتا ہے وہ ہی لیڈر ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ ہی پردان ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ ہی چودری ہوتا ہے اور یہ خود اپنے سہاری پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور پھر یہ کھڑی ہو سکتی ہے اس کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑی ہوں میرا فر یہ کہنے لگے آپ سب چھوٹے ہو سب سے بڑی میں ہوں یہ سارے مزاق کرنا شروع ہو گئے کہ جو خود سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی جو ایک وزن بھی تھوڑا سا نہیں اٹھا سکتی ہے وہ آج کہہ رہی ہے وہ آج دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں کہہ رہی ہے دلیل دو جی تم کیسے سب سے بڑی ہو کہتے ہیں جب خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو میں سب سے آگے ہوتی ہوں اور تم اپنے اپنی ذات پر فخر کرتے ہو لیکن میرا فخر یہ ہے کہ میں خداون کے حضور میں سب سے آگے ہوں اور ہمارا فخر بھی یہی ہونا چاہیے ہم اپنے پیسے کا مان نہ کریں ہم اپنی چدراہت کا مان نہ کریں ہم اپنی طاقت کا مان نہ کریں ہمارا فخر ہو تو صرف کی ہی ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کو جانتے ہیں خدا کو سمجھتے ہیں تیسری بات جو یرمیہ نبی کرتا ہے کہ کوئی مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے ہمیں سکون ہے جو امیر ہونا نہیں چاہتا ہر کسی کی خواہش ہے میرے پاس کار ہو میرے پاس کوٹھی ہو کنگلا ہو کار ہو میرے مجھے اچھے سکونوں میں پڑ رہے ہوں میرا مزیر و مشیروں کے ساتھ تعلق ہو اور میں ہر جائز اور ناجائز کام اپنی اسی تعلقات کی بلگوتے پر نکل لوا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہ کر سکے کسی کو پتا چلے کہ کیس میں عدالت میں سامنے وہ وقیر ہے یا وہ پیسے دار مالدر آدمی ہے تو وہ اپنا کیس ہی واپس لے رہے ہم اپنے پیسے پر اتنا گھمانٹ کرتے ہیں اتنا فخر کرتے ہیں تو ابھی جو پازی صاحب نے تلاوت کی تھی کہ اے انسان آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی تو ہمارا وہ مال ہماری وہ کوٹھی کار بنگلہ وہ سب کہاں جائے گا سکروز نے ہم کی ایک سٹوری ہے امریکم سٹوری ہے اس کو رولانے بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ جب تو مرے گا تو تیرے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوگا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لوکر اس کا جو قیمتی کالین ہوتا ہے وہ سارے کالین اس کے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اس کے قیمتی پردوں کو اٹھا کر اس کے لوکر چاکر لے کر جا رہے ہیں اس کے جو رشتدار ہوتے ہیں اس کے سونی جواہرات کو لوٹ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے رشتداری نباتے ہوئے اس کے سارے مال کو بانٹ سکے یہاں تاکہ اس کی جو تجہیزوں تکفیر کا اتظام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی شادے کی انگوٹھی اتار لیتے ہیں اور اس کے قیمتی کپڑوں کی اوپر جو بھٹن مگے ہوتے ہیں سونی چاندی کے وہ بھی اتار لیتے ہیں اور اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ کتنا احمد کا یہ شخص ہے کس کے لیے یہ اتنا مال بنا رہا تھا یہ شاید ہمارے لیے ہی اتنا مال اکٹھا کر رہا تھا یہ سکروج تھا سیر نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات ہوں گے ہمارے مال کو لوگ استعمال کریں گے ہماری کارکوٹھی بینک گنگلہ بیلنس کو لوگ استعمال کریں گے ہم یہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے ہم کس مال پر فخر کریں گے کس دولت پر ہم فخر کریں گے کوئی اکل مند اپنی اکل پر فخر نہ کرے کوئی طاقتور اپنی طاقت پر فخر نہ کرے اور کوئی امیر انسان اپنی امارت پر فخر نہ کرے لیکن جو فخر کرتا ہے وہ کس بات پر فخر کرے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر فخر کرنا ہی ہے تو کس بات پر فخر کرو کہ مجھے کتنا جانتے اور سمجھتے ہو ہم جانتے تو ہیں میں پاسٹر اشرب صاحب کو جانتا ہوں پچھ لے کچھ دنوں سے ان کے ساتھ میرے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا میں رکھے نانس صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے پاسٹر اشرب صاحب سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ خدا ان کے لئے کیا انتظام کرتا ہے میں نے رابطہ کیا اور میں نے دو چار بات ملاقات کی تو ہم جاننا شروع ہو گئے لیکن اس جاننے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ میں پاسٹر صاحب کو سمجھتا بھی ہوں میں صرف جانتا ہوں ان کو سمجھتا نہیں ہوں ہم اپنے والدین کو بھی جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ماں ہے لیکن ہم اپنی زندگی بھی ان کو صرف جانتے ہیں ہم نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی سمجھ پاتے ہیں ہم اپنے والدین کو تب سمجھتے ہیں جب ہمیں کوئی اما ابا کہنے والا آ جاتا ہے جب ہمیں اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے جب ہمیں اس کے لیے دردر کی چھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور ان کے لیے کمانا پڑتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اپنے والدین کی کہ ہمارے والدین کیا چیز تھے ہم سکول میں کافیاں کتابیں گھن کر کے آ جاتے تھے اور آکے ہمیں گون ہو گئی ہے بس مجھے نہیں لے کے دیکھ کر میں نے سکول نہیں جانا بڑنا ہمیں یہ پا کو بتائی گی اپا جا کے اب اس سے ڈوانس لے گا اگر ڈوانس لے لیا ہے تو وہ کلیگ سے ادھار مانگے گا اگر ادھار نہیں ملا ہے تو وہ دکان پر جائے گا اور اس سے ادھار کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ بھی ادھار اس کو کتابیں نہیں دے گا تو وہ اپنا موبائل بیچے گا جب اس سے موبائل سے بھی کتابوں کی قیمت پوری نہیں ہو رہی تو وہ پھر اپنی شادی کی انگوٹھی بیچے گا اور اپنے بچوں کے کتابوں کے سکول کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتابوں کا خرچہ کس طرح پورا کر رہا ہے ہم صرف جانتے ہیں کہ ہمیں کتابیں مل جانی ہیں اور ہم نے سکول چلے جانا ہے یہ تب ہم سمجھتے ہیں جب ہم خود بالدین بان جاتے ہیں اور وہی سارا پرسیجر یا تاریخ جب اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا چیز تھے یہی خدا چاہتا ہے کہ جانتے تو ہو ہم خدا کو جانتے ہیں کہ اس نے پہلے دن یہ بنایا ہم جانتے ہیں کہ دوسرے دن یہ بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس نے سادی پر پوری کائنات تقلیق کر دی ہم جانتے ہیں کہ اس نے انسان کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس نے بعد میں ہوا کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس نے عدم میں ان کو رکھوایا ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس رخ کا پھل جو اس نے بعد کے درمیان میں رکھا تھا کھانے سے منع کیا لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ آدم نے ہوا سے وہ پھل لے کر چھونٹا دیا تبکہ اس کو خدا نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہم خدا کو جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے ہم صرف یہی فکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم خدا کا کلام سنائے ہیں ہم نے ایک ہوا خدا کو دے دیا ہے اور یہی بات ہم فقط سے اپنی کلیسیاؤں میں اپنے دوستوں عزیزوں کو بتاتے ہیں کہ میں بڑا خدا پرسکت ہو گیا لیکن ہمارا کلام پر نہ سپذول ہے جب تک ہم اس کو سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے امان کی کتاب آٹھا باب اور اس کی بتیسویں آئیت میرے ساتھ ذرا نکالیے امان کی کتاب آٹھا باب اور اس کی بتیسویں آئیت خبشک ہو جا کا باقیہ ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے امان کی کتاب آٹھا باب اور اس کی بتیسویں آئیت جو نکالنے پر پڑھیں گے تیسویں آئیت پڑھیں گے اسے دو آئیت پیچھے تیسویں آئیت پر پڑھیں گے تیسویں آئیت پر پڑھیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں ہم باقاعدہ سٹری کرتے ہیں لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے جو کلام ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جب تک ہم کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہم وہ پڑھ کر جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہم اس کلام پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں ہم اس کلام پر بہت زیادہ غرور اور گھومانٹ کرتے ہیں لیکن وہ غرور وہ فخر وہ گھومانٹ فضول ہے جب تک ہم اس کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رکھیں رومیوں دسوا درست کی دو آئیت میں نکھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں ہم خدا کے کلام کو بڑی عزت دیتے ہیں اس کو لفیت کر رکھتے ہیں اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہم اپنے عزیزوں دوستوں والے والے مہرمانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم کلام کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں ہم اس کے غیرت بھی رکھتے ہیں اس کی بیزتی کرنے والے کو ہم قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں